السلام علیکم رحمت اللہ کیسے ہیں دوستو احباب امید خیریہ سے ہوں گے بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ پہ اور پھر ایکچولی پوچھیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے جو کوک کے بزنس سے ریلیونٹ ہے اچھا پھر اس کے علاوہ خصوصاً ڈی وی اوز جو ہیں کہ ڈی وی اوز کی ٹریننگ وغیرہ کے سلسلے میں ایک اور ٹیٹوریل جو لے کہ میں حاضر ہوں ایکچولی اس میں ہم کیا سیکھیں گے اور کس چیز پہ ہماری ڈسکشن ہوگی وہ ہے سیلری سلپ سیلری آپ کو پتا ہے کہ ہر منتھ جو ہے وہ پے کی جاتی ہے جو بھی چارجز ہوتے ہیں بندے کے اس کو دے دیے جاتے ہیں اس کی جو بھی اجیر ہوتا ہے جو بھی اس کے معاملے ہوتے ہیں سارے اس کے ہینڈ آور کیے جاتے ہیں انڈ آف منتھ پہ تو ہم سیلری سلپ جو ہے وہ پریپیر کرتے ہیں سیلری سلپ جو ہے اس کے لیے ایک فارمٹ جو ہے وہ ہمیں کوکوکولا کمپنی کے جو نمائندے ہیں انہی کی طرف سے ہی یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سینئرز ہیں انہی کی طرف سے ہی وہ ایک سیلری سلپ کی فارمٹ جو ہے وہ ہمیں دے دی گئی ہے لہٰذا ہمیں الگ سے بنانے کی حاجت نہیں ہے انہی سیلری سلپ کی اسی فارمٹ کو ہم منتھلی بیسز پہ ہم اس کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں اور وہ آگے فورڈ کر لیتے ہیں اب جیسے فر اگزمپل سیلری سلپ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک فارمٹ موجود ہے یہ فارمٹ میں نے نہیں بنایا بلکہ جس طرح میں نے آپ سے بولا کہ مجھے یہ سیلری سلپ کا فارمٹ سینئرز کی طرف سے دیا گیا ہے تو جب مل گیا تو ہمیں بنانے کی حاجت نہیں رہتی اس میں سب سے امپورنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس کا اوورویو دیکھ لیجئے یہ اوورویو ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہے اس وجہ سے یہاں پہ اس کو پروپر میں مکمل کو شو نہیں کر سکتا کھل کے برل سب سے پہلے آپ کی ڈسٹریبیشن کا نیم آ گیا اب پری سیلر سیلری سلپ فور دہ منتھ آف آگے جو بھی منتھ ہے لٹس اپوز سیپٹیمبر بھی تھی دوزار اکیس کی تو یہاں پہ میں نے وہ مینچن کر دیا اوکے ہو گیا جی آگے چلیے یہاں پہ پری سیلر کا نام آ گیا پری سیلر کے نام کے بعد ڈسٹریبیشن کا نیم آ گیا یہاں پہ آلڑی ایک فارمولہ لگا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس فارمولے کو دیکھ لیجئے اس ایکول جو بھی آپ کرتے ہیں جس بھی سیل کی ویلیو کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ اس ایکول کا سائن لگا گیا اور سیدھا میں سکرے گیا جہاں پہ ہم نے ڈسٹریبیشن کا نام لکھا ہے انٹر کریں گے تو جناب وہ آٹومیٹیکلی اس کو اب چینج کردیں مثال کے دور پہ میں اس کو کر دیتا ہوں اے بی سی ٹریڈر اگر میں مثال کے دور پہ یہ کرتا ہوں تو آپ کو پتا ہے آٹومیٹیکلی یہ دیکھیں اے بی سی ٹریڈر ہو گیا تو اس طرح اگر اس کو چینج یعنی آپ اپنی مطلب جو بھی آپ کی ڈسٹریبیشن اس کے مطابق اس کو آپ کر لیں گے ڈسٹریبیشن کس کیٹیگری کی ہے اے کیٹیگری میں ہے بی کیٹیگری میں ہے اسی کٹیگری میں ہے تو وہ definitely جب آپ کسی distribution پہ جاتے ہیں distributor صاحب کو بھی پتا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا تو definitely پوچھ لیا جاتا ہے نہیں تو FSC صاحبان جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے انٹر کرنی ہے وہ PS route code یہ دو چیزیں آپ نے انٹر کرنی ہے PS سے مراج پری سیلر کا جو route code ہے اس میں سب سے پہلے دو ڈیجٹ جو ہیں یہ LF جیسے فر ایکزامپل آپ کو نظر آ رہا ہے LF یہ voyage code ہے اس کے بعد T3 جو ہے یہ اس پری سیلر کا route code ہے آپ دیکھیں گے آپ کو بھی اس طرح T0, T1, T2, T3 یا جتنے بھی آپ کے routes ہیں dedicated ان کو routes کے نمبر جو ہیں وہ اس صورت میں مل جائیں گے اس کے بعد definitely date دینی ہے location آپ کی یہاں پہ فر ایکزامپل صاحبال کی location ہے آپ کی جو بھی location ہو وہ آپ location جو ہے input کر دیں اس کے بعد جو ہے motorbike ownership کے بارے میں انہوں نے question کیا ہے تو اب یہاں پہ انہوں نے دو option دیئے ہیں کہ آیا کہ motorbike کی جو ownership ہے وہ distributor صاحب کی ہے یا pre-saler کی ہے یہ آپ نے یہاں پہ confirm کرنا ہے ان خانوں میں اگر تو وہ distributor صاحب کی ہے تو definitely آپ یہاں پہ tick کر دیں گے اگر وہ pre-saler صاحب کی ہے تو آپ یہاں پہ اس کو tick کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ نہیں کر سکتے دونوں میں سے ایک کی جو selection ہے وہ آپ نے کرنی ہے اب یہاں پہ آگے چلیں تو سب سے پہلے payments میں اور allowances میں آ جائیں تو payment اور allowances میں اس وقت آپ کو سب سے پہلے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے fix salary ٹھیک ہے fix salary جو ہے چونکہ ہم month of september کی salary پہ کر رہے ہیں جسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ میں نے میں نے لکھ دیا یا آپ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جو ہے simple sum september 2021 یہ ہم type کر دیں گے اس کے بعد basic salary آگے basic salary بھائی صاحب کی کتنی ہے یہ آ گیا fuel allowance کتنا ہے یہ آ گیا mobile allowance کتنا ہے یہ آ گیا اس کے علاوہ daily allowance کتنا ہے وہ بھی یہاں پہ mention کر دیا گیا اچھا اب یہ جتنی بھی آپ اگر بولیں گے other allowances ہیں تو definitely وہ بھی یہاں پہ add ہو جائیں گے اب آپ بولیں کہ بھئی یہ مجھے تو نہیں پتا let's suppose آپ کی نئی appointment ہے آپ کو نہیں پتا تو بھئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں salary structure جو basic salary structure ہے a, b, c جو distribution کی categories ہیں ان کے اعتبار سے already آپ کے ڈی اے صاحب یا آپ کے جو ہیں وہ fse sahibان جو ہیں یہ آپ کو salary structure جو ہوتا ہے وہ بھیج چکے ہوتا ہے یعنی basic salary کا structure ہوتا ہے وہ بھیج چکے ہوتے ہیں آپ جیسے for example b category کا اس وقت جو current چال رہا ہے وہ 32,600 روپے یہ fixed salary ہے ٹھیک ہے اس میں changes نہیں ہوتا ہے یہ as it is pre-sales کو pay کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری جو ہیں allowances ہیں وہ کیا ہیں دوسری payment جو کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں variable incentive ٹھیک ہو گیا جی اب یہ بات یاد رکھئے کہ یہاں پہ ایک important بات ہے کہ یہ salary جو ہے یہ ستمبر 2021 کی ہے تو ستمبر کا کی salary slip میں ستمبر کا ہی incentive add نہیں ہو سکتا کیونکہ incentive تو definitely جو previous targets جو ہیں وہ پی ایس حضرات نے achieve کیے ہوں گے تب ہی وہ آپ کو ملے گا تو لہٰذا variable incentive جو ہے اس میں آپ کا ایک ماہ پچھلا record جو ہے پچھلے ایک ماہ کا ٹھیک ہے یعنی جو پہلے ایک ماہ گزر چکا اس کا جو ہے وہ record یہاں پہ دیا جائے گا لہٰذا ستمبر سے پہلے کیا ہوتا ہے اگست ٹھیک ہے تو اگست کے بعد ستمبر آتا ہے تو لہٰذا اگست کی salary ہوگی لیکن اس کے ساتھ جو ہم attach کر رہے ہیں variable incentive وہ ہوگا اگست 2021 21 کا اب اس میں انہوں نے فیل وقت کیا چیزیں include کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں share کر دیتا ہوں جیسے کہ آپ اس format میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ volume کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس کا total target یہ تھا achievement یہ تھی اور اس پہ incentive یہ بن گیا اسی طرح red جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ جو target یہ ہے اور اس کی percentage وہ یہ بنی اور اس پہ incentive یہ ملے گا اسی طرح جو ہے s o m اس میں جو ہے وہ target اور achievement plus اس کی جو ہے جو بھی اس کو achieve ہوا ہے in form of پاکستانی روپیز جو بھی ہوا وہ اس کو مل جائے گا if any s f i incentive کسی طرح کوئی اور بھی ہے تو وہ بھی یہاں پہ include ہو جائے گا اب 32,600 یعنی آپ کی basic salary اور یہ total variable incentives ملا کے جو بھی آپ کی salary بنے گی وہ یہاں پہ net salary کی form میں آجائے گی اور یہاں پہ بھی ہم اس کو specify کر دیں گی کہ یہ جناب بغست آس سوری استمبر 2021 کا کی جو ہے net salary ہے اچھا اس کے بعد definitely وہ پی ایس صاحبان ہیں یہ distributor صاحب سے کچھ advance بھی لیتے ہیں different جو ہیں ٹھیک ہے اب یہ deduction آپ کر رہے ہیں ستمبر میں تو لہذا ستمبر میں اس کو ہم add کریں کہ لیت سپوز جیسے loan payment ہے اگر کرز اس نے لیا تو معنی کہ اس نے 50,000 کرز اٹھایا اب اس کی 32,000 salary بن رہی ہے تو 50,000 کرز اٹھا لیا تو definitely وہ جتنا بھی deduct کروائے گا تو وہ ٹائپ کر دیں مانی یہ کہتا جی میں 5,000 کروانا ہے ٹھیک ہے تو basic salary یعنی net salary جو ہے اس میں سے payable ہوگی 27,600 ہو جائے گی کیونکہ 5,000 اس نے deduct کروا دیا ٹھیک ہے وہ اس کے خاتے سے نکل گیا باقی 27,600 اس کو forward کر دی جائے گی اس کے بعد پری سیلر اور distributor اور FSC نیچز بغیرہ ہو جائیں گے اچھا اب میں تھوڑا سا اس کو overview اس کا ہوگی اب ذرا میں تھوڑا سا for example ہم اس پری سیلر پہ آ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں جو ٹرک دینا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ ٹرک یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ ایک نئی اس کو بنایا کریں آپ سیمپل سا اس طرح tabs بنا لیں اپنی جیسے for example یہ tabs بنی ہے ایک بندے کی یہ آگئی یہ دوسرے بندے کی آگئی یہ تیسرے بندے کی آگئی یہ چوتھے بندے کی آگئی تو اس طرح کر کے tabs بنا لیں ہر منت جو ہے یہ salary sheet جو ہے اس کو ایک dedicated رکھ لیں جیسے for example اس میں بتاتا ساتھ منت میں آٹھ منت میں نوم منت میں تو اس طرح اس کو save کر لیا کریں اس سے پھر یہ trace out کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے اب ہم salary کا overview ہو گیا جی اب ہم آتے ہیں salary کو پر کرنے کی کوشش کرتے خصوصا variable incentive کا fix میں ہم چینج کچھ نہیں کر سکتے اب لیکن اس pre seller جو incentive آیا ہے variable incentive جو آیا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کا target کیا تھا اس achievement کتنی ہے کتنا incentive کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے volume پہ کتنا ہے red پہ کتنا ہے SOM پہ کتنا ہے یہ سارا یہاں پہ dedicated ہوگا اور وہ کیسے پتا چلے گا دیکھ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے FSE صاحبان یا ڈی اے صاحب یا ٹرپل اے صاحب وہ آپ کو ایک format سنڈ کر دیتے تھے بھئی آپ کے فلانج کا جو ہے اب تھوڑا سے انہوں نے format چینج کی ہے وہ میں یہاں ایک ہمارے PS صاحب کی یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اب ہم نے سیلری کس کی کھولی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ارشاد کے نامی ہمارا جو ایک PS ہے اس کا ہم نے سیلری شیٹ کھولی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں یہ جو format سیلری آپ اوپر ہیڈنگ میں دیکھ رہے ہوں گے SFI payout اگست 2021 تو یہ ہمیں کمپنی کی طرف سے forward کیا گیا ہے جب کمپنی کی طرف سے ہمیں یہ forward کر دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے اکارڈنگ ہی اپنی سیلری سلک جو ہے اس کو fill out کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑا سا انہوں نے اس فائل کو open کر لینا اور اس فائل کے volume میں آ جانا ہے اس کا target 18231 ہے لہٰذا ہم یہاں پہ آئیں گے اور target میں آگے 18231 کر دیں گے اس کے بعد اس کی achievement کتنی ہے واپس ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی achievement دیکھتے ہیں اس کی achievement actually achievement سوری اس کا actual جو تھا وہ ہے 19,491 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم achievement جو ہے اس نے actual achievement جو کر لی ہے وہ 19,491 کر لی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اب اس کا incentive کتنا بنا یہ بھی ہمیں کوئی پریشانی لینے کی حاجت نہیں کہ کیسے پتا چلے گا سمپل سی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے کر یں تو absolute جو اس column اس کا incentive جو بھی company کی طرف سے دیا گیا ہے 53,46% اس کو payout کر دیا گیا ہے 8,018 روپے یہ 8,018 روپے دیکھیں یہ value اس کے بعد آج ہے red پہ اس SFI کی report جو ہمیں بھیجی گئی ہے incentive کی اس میں ہم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پہ red score نظر آ رہے ہے ٹھیک ہے اب red score میں سیم اسی جو ہے وہ highlight کر لیتا ہوں تاکہ وہ ایک کھل کے چیز سامنے رہے آپ دیکھئے یہاں پہ اسی PSO کی target دیکھتے ہیں salary slip پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ red target 63% target 63% تھا لیکن اس کی achievement 90 اس کی sorry actual اس کی جو تھی وہ target actual تھا 97% ٹھیک ہے تو یعنی یہ achievement اس کی ہوئی ہے 155 فیصد کی لہٰذا ہم یہاں achievement میں 155 فیصد کر دیں گے اور again ہمیں پریشانی کی حاجت نہیں کہ اس کو کیسے calculate کریں automatically یہاں پہ company کی طرف سے ہی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس پی ایس جو ہے وہ جس کو ہم pay کر رہے ہیں اس کو pay out کر رہے ہیں انسینٹ وہ ہے 4500 روپیہ لہٰذا ہم یہاں پہ 4500 روپیہ ہم دے دیں گے اس کے بعد آگیا اس وقت company کو change کر دے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور اگر company change کرتی ہے تو definitely وہ آپ کو inform کریں گی اب دیکھیں اس کے بعد آجاتا ہے penetration کا cool verification کا اس کے بعد cooler efficiency کے یہ بھی in future کو shared کر دیں اس کے بارے میں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے اب بھی صرف penetration ہے تو penetration میں یہ جو آپ کو som کا column نظر آ رہا ہے یہ raw نظر جو آ رہی ہے som میں آپ نے فیل وقت آپ کے region کا مجھے نہیں پتا وہاں پہ اس طرح کو چینج ہوا تو پہلے میں آپ بتا رہا ہوں کہ اس کے مطابق یا ٹارگیٹ ہے یا اس پہ جو بھی اس کو pay out کر رہے ہیں انسینٹیو جتنا بھی اس کو مل رہا پی ایس کو اب دیکھ ہے اس کو pay out کیا گیا جو کہ چار ہزار دو سو چھتیس روپے بنتے ہیں تو لہذا یہ ساری details as it is 74% 113% achievement ہوگی اس پہ جو ہے انسینٹیو اس کو ملا چار ہزار دو سو چھتیس روپے بنا ٹھیک ہوگیا جی اب یہ آپ کی basic salary ہے gross salary ہے اس کے بعد یعنی basic salary ہوگی نا اس کے بعد جو ہے basic salary اور مختلف جو allowances ملا کے یہ gross salary ہوگی اس کے بعد آپ کے variable incentive کو ملا کے یہ آپ کی ہوگئی net salary یہ ٹھیک ہے آپ کی deduction جو بھی ہونی تھی فر ایک اس پی ایس کی deduction جو ہے وہ 13,080 روپے ہوئی تو لہٰذا automatically یہاں پہ چونکہ formulas لگے ہوئے ہیں تو automatically 13,889 3,345 میں سے minus 36,274 روپے یہاں پہ آ گیا تو جناب یہ ایک salary سے متعلق update تھی salary slip کو تیار کرنے کے حوالے سے تو اب اس کو کرنا کیا ہے simple سا pre seller کے سائن کروائیں distributor کے سائن کروائیں FSE کے سائن کروائیں یا جو بھی ایسی جو بھی آویلیبل ہیں آپ کے پاس سائن کروا کے اور یہ آگے کمپنی کو ہم نے فورڈ کر دینے ہوتے ہیں تو جناب یہ salary sheet کے مطالقہ salary slip کے مطالقہ information تھی تو مجھے کچھ دوستوں نے request بھی کی تھی تو جو پہلے سے جانتے ہیں تو definitely یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے لہذا ان سے معذرت اور جن کو نہیں پتا آئی hopes ورکہ اس کا فائدہ ہوا ہوا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ